ایمان ہے قول مصطفی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلامی بھائیو مدلی چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لی دئیے کہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدلی چینل کے ناظرین بخاری شریف کتاب العلم سے جس عنوان پر آج ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علم کی حفاظت کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب العلم میں بیالیس نمبر باب یہ باندھا باب حفظ العلم یہ باب اس بارے میں ہے کہ علم کی حفاظت کی جائے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں علم کو حاصل کرنے کے انداز بتائے علم یاد رکھیے کہ نور ہے اور جہالت تاریخی ہے علم اجالہ ہے اور جہالت اندھیرہ ہے علم روشنی ہے اور علم سے اخلاق سمر جاتے ہیں علم سے کردار بنتے ہیں علم سے حیات زندگی سمر جاتا ہے اور علم سے انسان کو جینے کا سلیکہ آتا ہے علم سے پراغندہ از ذہان پاکیزگی اور تہارت پاتے ہیں علم کی فضیلت کو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف فرشتوں پر ظاہر کیا تو وہ بات علم تھا کہ اللہ رب العزت نے اسماع کا علم آدم علی نبینا و علیہ وسلم کو سکھا دیا اور اس علم کے ذریعے فرشتوں پر آدم علی نبینا و علیہ وسلم کا شرف بیان فرمایا اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب پہلی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو فرمایا گیا اقرأ آپ پڑھئے اور پڑھنے کا جو تعلق ہے وہ علم کے ساتھ ہی ہے آئیے سماعت فرمائیے کہ اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے کون سی حدیث مبارک ذکر فرماتے ہیں حدیث نمبر ہے ایک سو اٹھارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں اِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ اَكْسَرَ أَبُوْ هُرَیْرَتَ وَلَوْلَا آیَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّستُ حَدِيثًا سُمَّ يَتْلُوْ اِنَّ الَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں یعنی قصرت کے ساتھ احادیث کو بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں اگر یہ دو آیات نہ ہوتیں ما حدستو حدیثا تو میں پھر کبھی بھی کوئی حدیث بیان ہی نہ کرتا پھر اس کے بعد آپ نے وہ دونوں آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت مگر وہ جو توبہ کریں اور سوارے اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں وہ تو بزار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں اور جو انسار بھائی ہیں اپنی جائے دادوں میں مشغور رہتے ہیں کھیٹی باڑی کرتے ہیں اور ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا ہے تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم سیری سے بھی بے فکری رہے اور ان مجالس میں حاضر رہتا ہے جن مجالس میں دوسرے حاضر نہیں ہوتے اور وہ باتیں محفوظ رکھتا ہے جو دوسرے محفوظ نہیں رکھتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو کسرت کے ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے اور اس کی وجہ اس حادیث مبارک میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی ارشاد فرمائی اور وہ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو محاجر بائی ہیں وہ تجارت میں لگے رہتے ہیں یعنی تجارت ان کو پسند ہے بزار میں جاتے ہیں خرید و فروخت میں ان کا دن گزر جاتا ہے اور جو ہمارے انسار بائی ہیں وہ اپنی جائدادوں میں مشغور رہتے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں کاشکاری کرتے ہیں اور اسی میں اپنے دن گزار دیتے ہیں اور میں نے طلب علم کو ترجیح دی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسرت حدیث کے بیان کرنے کی وجہ کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے طلب علم کو ترجیح دی ہے اور میں احادیث کی طلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں آپ کی مجالش کو لازم پکڑ لیتا ہوں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں اس لیے میں نے دوسروں کی برسمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باتوں کو محفوظ کیا ہے اور لوگ جب بات کرتے کہ سب سے زیادہ احادیث ابو حریرہ بیان کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگ میرے بارے میں یوں یوں کہتے ہیں تو میں ایسا کیوں نہ کرتا جبکہ قرآن میں یہ دو آیات موجود ہیں جن میں علم کو چھپانے کی مزمت کو بیان کیا گیا ہے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان دو آیات کو پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر علم کو چھپانا منع نہ ہوتا علم کو چھپانے کی مزمت کو بیان نہ کیا گیا ہوتا تو میں کبھی بھی کوئی حدیث بیان ہی نہ کرتا مَا حَدَّسْتُ حَدِيثًا کہ میں کبھی بھی کوئی بھی حدیث بیان نہ کرتا لیکن چونکہ علم کو چھپانے کی مزمت کو بیان کیا گیا اور یہ منع کر دیا گیا کہ علم کی بات کو چھپایا نہ جائے بلکہ علم کا اظہار کرنا چاہیے علم کی تبلیغ کرنے چاہیے علم کو پھیلانا چاہیے اس لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث سمات کی تھی ان کو میں نے آگے بیان کر دیا اس حدیث مبارک میں نہ صرف علم کی حفاظت اور اسے دائیماً طلب کرنے کا ذکر ہے بلکہ اس میں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں بلکل واضح طور پر سمجھی جا سکتی ہے مدین چینل کے ناظرین علم جب ظاہر کیا جاتا ہے مراد یہ ہے کہ اس کا اظہار اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ آگے لوگوں تک پھیلایا جاتا ہے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو پھر علم میں اور مضبوطی آ جاتی ہے کہ جب انسان بار بار لوگوں کو سکھاتا ہے ایک جماعت آئی ان کو ایک حدیث بیان کی پھر دوسری جماعت آئی ان کو وہی حدیث بیان کی پھر تیسری جماعت آئی وہی حدیث ان کو بھی بیان کر دی تو بار بار مختلف مجالس میں اور مختلف نشستوں کے اندر جب ایک شخص ایک ہی بات کو دہراتا چلا جاتا ہے تو علم میں مضبوطی آ جاتی ہے تو علم کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد آگے سکھایا جائے آگے لوگوں تک پہنچایا جائے جیسے قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن کو سکھتا ہے پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے تو اگر بہترین بننا ہے تو اس کے لیے علم کی پہلے جستجو کی جائے کیونکہ علم نور ہے اور علم سے اخلاق سمرتے ہیں علم سے زندگی گزارنے کا طریقہ آ جاتا ہے انسان کی حیات کے جو انداز ہیں وہ شمر جاتے ہیں جو پراغندہ ازہان ہوتے ہیں وہ پاکیزگی اور تہارت پا لیتے ہیں غلط سوچیں دور ہو جاتی ہیں اور دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر انسان گناہوں کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا اس لیے مدی چینل کے ناظرین پہلے علم حاصل کیا جائے پھر اس کی حفاظت کے پیش نظر آگے اس علم کو پھیلاتے چلے جائیں علم بھی محفوظ رہے گا اور علم کے ذریعے عمل بھی آتا رہے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ علم ملا کیسے ہے یہ انداز بھی انہوں نے بتائے اور یہ احادیث ان کو یاد کیسے ہو جایا کرتی تھی آئیے وہ بھی سماعت کرتے ہیں خود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی اس حدیث کے راوی ہیں حدیث نمبر ہے ایک سو انیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں قلتو یا رسول اللہ انی اسمعو منکا حدیثا کسیرا انساہو قال ابسط رضاکا فبسطہو قال فغرف بیادیہ ثم قال دمہو فدممتو فما نسیتو شیئن بعدہو حدسنا ابراہیم ابن المنزر قال حدسنا ابن ابی فضیک بیہذا او قال غرف بیادیہ فیہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے حضور سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں مگر ہے کیا کہ میں بھول جاتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا اور میری چادر میں وہ ڈال دیا پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لو جسم کے ساتھ مل لو یا یوں کہا کہ سینے کے ساتھ مل لو تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیا مل لیا اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا حدیث کے الفاظ ہیں فما نسیت الشیعن بعدہو کہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سنتا ہوں اور بھول گیا ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جو کچھ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا وہ میں نے یاد کر لیا عدرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا ان سے ابن ابی فودیک نے اسی طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دی یعنی اس حدیث میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں پہلی جو سنت تھی اس میں دونوں ہاتھوں کا چلو بنانے کا ذکر تھا اور اس میں ایک ہاتھ کا چلو چادر میں ڈالنے کا ذکر ہے اس حدیث میں مبارک کی اپنے باپ کے انوان کے ساتھ جو مطابقت ہے وہ اس طرح ہے کہ باپ کا انوان ہے علم کی حفاظت کرنا اور حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے حافظہ کی شکایت مصطفیہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں کی جو حافظہ کی کمی تھی اس کا تدارک میرے مصطفیہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور علم کی حفاظت کے پیش نظر ہی ایسا کیا گیا ہے اس حدیث مبارک میں عضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موجزہ کا بھی ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کا جو نسیان تھا جو بھولنے کا مرض تھا کہ پہلے دعائے سنا کرتے تھے حدیث سمات بھی کرتے تھے لیکن بھول جایا کرتے تھے اس نسیان کو دور فرما کر آپ کو قوت حافظہ عطا فرما دی مدلی چینل کے ناظرین ذرا ایک اور بات کی طرف توجہ تو کی جئے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے نسیان کی یعنی بھول کی شکایت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی اچھے طبیب کسی اچھے معالج سے رابطہ کرو جو تمہارے اس مسئلے کا حل تمہیں بتائے اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا منصب تو صرف احکام شرعیہ ہی بتانا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف احکام شرعیہ بتانے کے لیے ہی مبعوث نہیں ہوئے بلکہ جس کا جو بھی درد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی علاج فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ہر مشکل کا حل موجود ہے اور آپ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا حافظہ قوی فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار مین اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے پھر کیا کیا کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا خود فرماتے ہیں آئیے سماد کی دیئے حدیث نمبر ہے ایک سو بیس اسی بخاری شریف کتاب العلم میں ہی موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو ہی خود اس حدیث مبارک کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین فاما احدہما فبسستہ واما الاخر فلو بسستہ قطیہ حاذ الحلقوم یا حاذ البلعوم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ سے علم کے دو برطن یاد کر لیے ہیں مراد علم کی دو قسمیں ہیں کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ کی مارگاہ سے میں نے سیکھنے کا یا ان کے علوم کو حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ایک کو تو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برطن اگر میں پھیلا ہوں یعنی دوسرا علم ہے اگر اس کا اظہار میں لوگوں پر کر دوں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے گا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلعوم سے مراد وہ نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے دو قسم کا علم سرکار دو عالم سے حاصل کیا ایک تو وہی علم الاحکام ہے جس کا تعلق سنن سے ہے احکام شرعیہ سے ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علی سے جو سیکھا تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا اور جو دوسری قسم کا علم ہے اس میں مستقبل کی باتیں ہیں یعنی آنے والے زمانے کے واقعات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال زاہری کے بعد مستقبل میں کیا کیا ہونے والا تھا اور کون کون سے فتنے رو نمہ ہونے والے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتنوں کی خبریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے سیکھی تھی اور اس قسم کو بے شمار حکمتوں کی وجہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے نہیں پھلایا یعنی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کیا شہرین حدیث نے اس حدیث مبارکہ اور دیگر اس طرح کی اور حدیث مبارکہ کے تحت یہ لکھا ہے کہ اس علم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے قاتلین کون ہوں گے اور آپ کے اوپر ظلم کیا جائے گا جفا کی جائے گی اور آپ کو شہید کیا جائے گا اس کی خبر بھی موجود تھی مجلی چینل کے ناظرین علم سیکھنا چاہئے تاریخ پڑھیں احادیث پڑھیں قرآن کی آیات جنات ان کا ترجمہ اور شراط الجنان سے آپ تفسیر کا مطالعہ کرتے چلے جائیں آپ کرتے چلے جائیں گے سیکھتے جائیں گے علم بڑھتا چلا جائے گا اور پھر اس علم کو جب اس قابل ہو جائیں کہ آگے پھلایا جا سکتا ہے تو اسے آگے بتانے سے یہ علم اور محفوظ ہو جائے گا مجلی چینل کے ناظرین اس کے بعد امام بخاری جو عنوان لے کر آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ علماء جب گفتگو کریں تو پھر ان کے لیے وہ لوگ کے جو سامنے آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ کسی گفتگو میں مصروف ہیں تو ان کو خاموش کروانا چاہیے تاکہ علماء جب گفتگو کریں تو ہماتن گوش تمام کے تمام علم حاصل کرنے کی لیے سے انہیں سنتے رہیں باب کا نمبر ہے تین تالیس عنوان ہے باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو فی حجت الودا استن ست الناس فقال لا ترجعو بعد کفارا یادریب بعدكم رقاب بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجت الودا میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں یعنی لوگوں کو خاموش کیوں کیا جاتا ہے تاکہ عالم جو گفتگو کرے گا اس گفتگو کو وہ خاموشی کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ وہ سامات کر لیں پھر فرمایا لوگوں میرے بعد پھر کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو شہارین حدیث اس حدیث مبارک کے تحت کہتے ہیں کہ اس میں گویا علماء کرام کی عزت و تقریم پر گفتگو کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش کرو معلوم یہ ہوا کہ علماء کی تعظیم و تقریم کرنی چاہیے اور ان کی تعظیم کی خاطر جو یہ گفتگو کرتے ہیں ان کے کلام کو سننے کے لیے خود بھی خاموش ہو جانا چاہیے اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی خاموش کروا دینا چاہیے اور اس کی وجہ ایک شارین حدیث یہ لکھتے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حکم یہ ہوا یعنی اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور فرما جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز کو بلند کرنا منع ہے اسی طرح جب علماء حدیث پڑھ رہے ہوں تو ان کی آواز پر آواز کو بلند کرنا بھی منع ہے کیونکہ وہ بھی نبی کریم کی آواز کے حکم میں ہے اس لیے کہ حضور کی حدیث پڑھی جا رہی جب سرگار دوالم کی حدیث سن رہے ہوں تو خاموشی کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے سمات کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد عمل کی کوشش میں لگ جانا چاہیے اس حدیث مبارک میں یہ بھی اشارت فرمایا کہ یعنی فرمایا کہ میرے بعد پھر کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو شاہریہ نے حدیث بیاد کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ انشات فرمایا کہ میرے وسال ظاہری کے بعد تم اپنے ایمان اور تقوی اور پرہیز گاری کے اوپر برقرار رہنا قائم رہنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہ کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے مال فاسد تعویلات کے ذریعے سے حاصل نہ کرنا یعنی تمہارے جو عامال ہیں وہ کفار کے عملوں کے مشابہ نہیں ہونے چاہیے کہ کافر جو ہوتا ہے یہ مسلمان کا مال فاسد تعویلات کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مسلمان کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور مسلمان کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہے تو کہا کہ یہ کفار کے عامال ہیں تم کفار کے ان عامال کو خود اپنی ذات پر اپنا نہ لینا اور ان کی طرح کہ ایک دوسرے کا مال اس کی عزت اور اس کی جان کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا تھا اور اگر تم اس کے اپوسٹ چلتے ہو اس کے خلاف چلتے ہو تو یہ نعمت اسلام کی گویا ناشکری ہے اور یہ کہ اگرچہ ایسا حلال سمجھ کر نہ بھی کرے تب بھی کفر کے قریب تو ہے کفر کے مشابہ تو ہے کہ یہ کام تو کفار کے تھے اور مسلمانوں نے خود اپنی ذات پر ان کو اپنا لیا اور کفر تک یہ عمل پہنچانے والے ضرور ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس کے علاوہ بھی علماء نے اس کے محامل بیان کیے ہیں جو حدیث کا شوق رکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنے ہیں ان کو چاہیے کہ شروعات حدیث کو پڑھ کر وہ جان سکتے ہیں کہ اس کے محامل اور کیا کیا ہیں ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا آپ ہمیں اجازت دیجئے دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور اپنے فضل و رحمت کا صدقہ ہمیں علم کی دولت سے مال مال فرمائے اور اپنے علم پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے آمین و یاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و صلی اللہ ایمان ہے قول مصطفی مصطفی